موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بات میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے فارمیولارز فور سکسس پروگرام میں ہم آج انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں how to win یا be winners کیسے کامیاب بنیں سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کامیاب بھی کسے کہتے ہیں کامیاب کیسے بنیں کامیاب بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہلا سوال آپ لوگ اس میں contribute کریں کامیاب بھی کسے کہتے ہیں what is success living a peaceful life okay to achieve something جیسے ایک چور ہے جو چاہتا ہے کہ میں achieve کروں ایک بہت بڑی چوری کروں تو is he successful تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ perceptions بھی ہوتے ہیں کہ کیا چیز کس کے لئے success ہے ہمارے لئے وہ چیز failure ہے he has failed اس کے لئے وہ چیز successful میں وہ شمار کر رہا ہے but that's not really successful real success یہ ہے کہ وہ اپنے purpose of life کو achieve کریں اور purpose of life کا جو consequence آنے والا ہے جو life after death میں ہے وہ real success ہے جی اور بتائیے آپ لوگ contribute کریں success کیا ہے کامیاب ہونا کامیابی کیا ہے ترقی کی سیڈی چڑھنا اوکے ترقی تک پہنچنا لیکن وہ ترقی کیا ہے وہ سیڈیاں چڑھ رہے ہیں لیکن جانا کہاں ہے وہ کیا چیز ہے کونسی منزل ہے جسے ہم کامیابی کا نام دے رہے ہیں certain goal تو وہ goal کا validation کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا وہ really کامیابی ہے یا نہیں ہے گول تک پہنچ جائے تو اسے لگتا ہے وہ کامیاب ہے تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم جو کوئی goal جس کسی goal کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں وہ goal real کامیابی ہے یا نہیں ہے اسے پہلے validate کرنا ضروری اور اس کے اندر moral conscience ایک بہت important role play کرتی ہے کہ وہ چیز کامیابی ہے یا نہیں ہے اسے سمجھنے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو اندر ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں کہتی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے مد کرو تو ہمیں goal اپنا set کرتے وقت اس چیز کو بہت خیال لکھنا ہے یا مثال کے طور پر جو چیز انسانیہ کے خلاف ہے جو چیز moral کے خلاف ہے جو چیز دنیا کو تقریب پہنچانے والی چیز ہے اس سے اگر فائدہ ہو بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چیز میں اگر کوئی کامیاب ہو بھی گیا تو کوئی کامیابی نہیں ہے تو یہ definition صحیح کرنا میں ابھی صرف lightly mention کر رہا ہوں ہم اس بارے میں کچھ اور details بعد میں بات کریں گے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا پہلے وہ definition صحیح ہونا وہ منزل صحیح ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات اس بارے میں یہ کہ اصل کامیابی جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر جو انتہان چل رہا ہے جو exam چل رہا ہے اس کے بعد ایک life ہے جہاں result آنے والا ہے وہ real life میں کامیاب ہو جائے وہ real کامیابی تو ہم سب کو جو بات کرنا چاہیے اور جو کامیابی کی طرف ہم strive کریں تو وہ کونسی کامیابی ہوگی یہ یا وہ very good بالکل صحیح جواب کہ وہ کامیابی تو ہے لیکن یہ کامیابی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ گرے پڑے رہو پریشان رہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ real کامیابی ہے اور وہ achieve کرنے کی کوشش کرنا ہے لیکن یہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وہ real کامیابی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کامیابی آکے قدم چونتی ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ یہ ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں دیکھیں گے اور ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہم دنیا کی کامیابی کے تعلق سے worldly کامیابی کے تعلق سے کہ کیسے حاصل کریں لیکن keeping our morals in place ہم اپنے morals کو compromise کر کے دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کریں گے ہم دنیا کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں اپنے ان morals کو اس مقصد کو اس کے اندر compromise کر کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں چلیے ہم start کرتے ہیں کامیابی تک کیسے پہنچے میں یہ بتانے کے لیے آپ کو ایک گاڑی کی مثال سے بتانا چاہتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے وہ گاڑی کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یا ایک vehicle ہے وہ vehicle کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو ہم اسی مثال کے ذریعے یہ define کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم سب کامیابی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ چار components جو کامیابی کے essential necessary لازم components ہے وہ ہم دیکھیں گے جب میں یہاں پر ایک grid کے اندر بنا کر کے بتانا چاہتا ہوں تو پہلی چیز اس کے اندر چاہیے وہ ہے goal goal چاہیے گاڑی کہاں جا رہی ہے گاڑی کے سامنے اس کی منزل ہونی چیز جا کہاں رہے ہو کہیں پہنچ نہیں پائیں گے اگر یہی define نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے number one goal چاہیے number two ہمیں چاہیے resourcefulness جو گاڑی کی اگر بات ہم دیکھ رہے تھے تو گاڑی کے اندر گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے goal چاہیے اسے goal سے کام نہیں بنے گا گاڑی بھی چاہیے تو resourcefulness بھی چاہیے یہ ہمارا دوسرا part ہو گیا تیسری چیز ہمیں چاہیے integrity 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 چاہیے honesty چاہیے امانداری چاہیے سچائیے اس کے بغیر وہ منزل تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے جیسے ہم اگر گاڑی کی مثال میں دیکھیں تو steering wheel کو صحیح طرح سے چلا کر کے منزل تک لے جانے والا چاہیے جو اس کے بغیر وہ گاڑی خود سے نہیں جائے گی تو ہم وہ steering wheel سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو اس course اور action کو اس plan پر چلے تو number three integrity چاہیے اور number four ہمیں چاہیے ایک ایسا determination ایک ایسا جذبہ جس کی وجہ سے ایک انسان اس منزل تک پہنچ پائے جو ہماری گاڑی کی مثال کے اندر ہے fuel آپ کے گاڑی میں fuel چاہیے وہ fuel سے وہ power پیدا ہوگا جس سے وہ گاڑی صرف گاڑی نہیں وہ گاڑی منزل تک پہنچے گی مان لیچے گاڑی بھی ہے منزل بھی ہے مان لیچے driver بھی ہے لیکن fuel ہی نہیں ہے تو وہ گاڑی کہیں نہیں پہنچنے والی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو تیس چاہیے وہ determination ہے یہ چار components ہے how to be successful یہ چار components پہ ہماری آج کی پوری training based ہے اور اگر آپ دیکھیں گے یہ grid میں جو چیزیں ہیں G R I B یہ grid یہ success grid ہے کامیابی تک پہنچنے والا ایک grid ہے تو number one goal setting goal setting بہت ضروری ہے کامیابی تک پہنچنے میں اگر goal ہی نہیں ہے تو کامیابی تک کیسے پہنچیں گے تو goal کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک منزل تیع ہو کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے کیوں وہاں پہنچنا ہے اس کے بہت اچھے reasons ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہو کیوں کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے پاس reasons نہیں ہیں تو وہ چیز سے گزر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گے تو ہمارے پاس وہ reasons ہونا چاہیے میں کیوں کرنا چاہتا ہوں اور یاد دکھئے shallow reasons نہیں ہونا چاہیے جو shallow reasons ہوتے ہیں وہ balloon میں سے ہوا کب نکل جائے گی تو معلوم بھی نہیں پڑے گا بہت سے لوگ کوئی چیز شروع کر بیٹھتے ہیں بس میں دکھانے گلے کر رہا ہوں اب وہ چیز کے اندر کب جا کر when they run out of steam سب جا کے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے ان کو خود نہیں پتا چلتا ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہ failure کے لیوک کے اندر جو ہم failure کے تعلق سے بعد میں بات کرنے والے ہیں ایک الگ topic ہے special separate topic ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ first goal برابر set ہو اور وہ goal ایک meaningful goal ہو وہ ایک ایسا goal ہو جس میں ایک انسان خود believe کرتا ہو جو اسے motivate کرتا ہو جو ایک well research well planned goal ہو کیونکہ کئی بات کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ پانچ منٹ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں بس اس کے بعد motivate ہو جاتے ہیں بس یہ میں کروں گا اور وہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا یہ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کیا میں manage کر سکتا ہوں کیا یہ کرنے کے لیے جو interest چاہیے جذبہ چاہیے وہ long term sustainable basis پر مہنے اندر ہے کیا زندگی کے اتنے سال جو یہ کرنے کے لیے چاہیے وہ زندگی کے سال میں really sincerity سے dedicate کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں تو بہت ضروری clear cut concrete strong goal ایک vision ہو کہ یہ ہمارا vision ہے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ vision clearly written ہو یہ ہمارا vision ہے اور وہ vision جو ایک انسان set کرتا ہے سارے وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس team میں کام کر رہے ہیں وہ project پر کام کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ وہ vision share کرنا بہت ضروری ہے معلوم پڑا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک person کا ایک vision ہوتا ہے اس کے team members کا وہ vision ہی نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کا کوئی اور ہی vision ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اوپر سے نیچے تک برابر flow ہونی چاہیے ساتھ والوں کے اندر بھی وہی جذبہ spread ہونا چاہیے اور کئی بار یہ goal set کرنے کے بعد اسے بار بار revisit کرنا بڑتا ہے اس کو بار بار revise کرنا ہوتا ہے کہ یہ goal جو میں نے set کیا یہ goal پہ میں ابھی بھی dedicated ہو یا نہیں ہوں میں committed ہو یا نہیں ہوں وہ goal کو برابر سے دیکھنا وہ vision کو اپنے سامنے رکھنا یہاں تک کئی بار corporates میں companies میں وہ لوگ اپنا vision لکھ کر لگا دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی آنے والا وہ اسے دیکھتا رہے وہ خود اسے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو re-motivate کرتے رہے remind کرتے رہے کہ میرا یہ vision ہے میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں تو یہ goal اور vision clear defined اچھا sensible ہونا بہت ضروری ہے جو stop to bottom ہر کسی میں known وہ برابر سے پہچانا گیا ہو تو یہ کامیابی کی بہت بڑی step ہے بہت بڑا component ہے اگر کوئی چیز میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمارے سامنے وہ vision ہونا چاہیے جس میں ہم believe کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ yes this is what I want to do یہ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ goal اور vision ہونا بہت ضروری ہے اس کے plan ہونا بہت ضروری ہے اس کے step planned ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ایک بہت important road map ہے جیسے کہیں جانا ہے ہم آج کل google map follow کر رہے ہیں وہ google map ہمیں لے جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے لئے ایک بہت important component ہے number one goal number two resourcefulness جو resourcefulness ہے وہ کیا ہے جو سارے resource ہوگے ہیں اب آپ کو پتا ہے winners کی quality ہوتی ہے winners excuses نہیں بناتے اپنے لئے اور ساتھ والوں کے لئے جو ہے اسے use کرتے ہیں جو ہے اسے use کرتے ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت الرمیدی کی صحیح حدیث ہے ایک تنے مقام سین قبلہ خمسل پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے حیات کا قبلہ موت اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے وشبابکا قبلہ حرمک اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو گڑاپے سے پہلے وصحت کا قبلہ سقمک اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے وفراغکا قبلہ شغلک اپنے فارق ٹائم کو فری ٹائم کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ ومارکا قبلہ فقرک اپنے مال کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو مطلب کہ you use them well ان چیزوں کا اچھا استعمال کرو اس سے پہلے کے وہ ہاتھ سے چلے جائے غنیمت سمجھو یہ ورڈ ہے یعنی کہ اگر وطانی ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ریگستان سے گزر رہے ہو آپ کے پاس ایک بوٹل پانی اب آپ کیا سوچوں گے کہ یہ پانی کی ایک ہی بوٹل ہے بہت سنبھال سنبھال کے استعمال کرو اس سے میں ویسٹ نہیں کر سکتا اس سے میں ضائع نہیں کر سکتا اس سے میں ایسا کروں فریش ہونے کے لئے بس ایسے ہی ڈال رہا ہوں بس بہا دوں کہیں پر تو میرے پاس ایک ہی بوٹل پانی اس کو بہت سنبھال کی use کرنا پڑے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اس کو اچھے سے استعمال کرو اس سے پہلے کے پانچ دوسی چیزیں ضرور کر لیتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک excuse بنا رہے ہیں اپنے لئے ایک excuse بنا رہے ہیں تو یہ resourceful میں سونا بہت ضروری ہے ایک انسان کے اندر کہ وہ resources جو ہے اسے use کریں جو ہے اسے use کریں اسے گنیمت سمجھیں کیونکہ کئی بات لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ opportunity ہوتی نا تو میں وہ ہوتا لیکن وہ opportunity اگر ہوتی بھی نا تو لوگ اپنے لئے دوسرے excuse بنا لیتے ہیں بس وہ نہیں ہے اور وہ نہیں کیونکہ یہ ایک عادت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینرز کی ایک بہت important چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ resourcefulness ان میں ہوتی ہے یہ ایک attitude ہوتا ہے جو attitude انہیں کامیابی تک وہ چیز اچیو کرنے تک پہنچاتا ہے یہ attitude بہت ضروری ہے دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی پریشانی آگئی اب پریشانی آتی ہے پریشانی آتی ہے this is part of life قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا کل و نفس زائی قتل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے every soul has to taste death وَنَبْلُوْكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَة میں تمہیں آزماؤں گا شر سے جسے تم شر سمجھتے ہو اپنے لئے برا سمجھتے ہو which you think that this is bad for you وَالْخَيْرِ خَيْرِ فِتْنَة آزمائشتے طور پر تو دنیا کی ہر مشکل کے اندر آسانی بھی ہے ہر مشکل کے اندر opportunity ملتی ہے اور وہ دیکھ کر سمجھنا بہت ضروری ہے نثال کے طور پر آپ دیکھوں گے کہ کئی لوگوں کی بات ہیں کئی کہانیاں ہیں آپ کو ایسے کئی کہانیاں ملے گی کہ کوئی شخص ایک سکسسفل ڈاکٹر بنا کوئی شخص ایک سکسسفل اچیور بنا اب اس کی لائٹس میں جواب بلنا کہ آپ یہ کیوں بنیں تو کئی لوگوں کی کہانیاں ہتی یہ بلتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت غریبی تھی اور گھر میں بہت ساری بیماری تھی میں نے بیماری کو دیکھا میری مدر بیمار تھی بیماری تو سفر ہوتی تھی میرے دل میں چاہت آئی کہ میں بیماری کا علاج کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں شفا کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے میڈیسن کی لائن گی اور اسی لئے میں ڈاکٹر بنا یہ تائب کی کئی سٹوریز آپ کو ملے گی لیکن اسی طرح آپ کو ایسی سٹوریز بھی ملے گی جہاں کئی لوگوں سے پوچھو کہ بھئی تم ناکام کیوں ہوئے وہ بلتے ہیں ہمارے یہاں غریبی تھی میں ہمیں بیمار ہوا کرتی تھی اور ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا ان کے پیچھے رہنا پڑتا تھا اسی وجہ سے میں میں فیلئر ہو گیا مطلب کیا وہی کہانی دونوں طرف ملتی اور یہ ایک دو نہیں ایسی کامن کئی ساری مثالیں ہیں جو آپ خود دیکھتے ہیں سیم کہانی دو لوگ بول رہے ہیں اور دونوں کے ریزرٹس الگ ہیں کوئی وہی کہانی بول کر کامیابی تک پہنچا ہے اور کوئی وہی کہانی بول کر فیلئر تک پہنچا ہے تو کیا چیز کا فرق ہے دونوں میں دونوں میں ریسارسز تو سیم ہی تھے لیکن فرق ہے اگرطانیم گلیمت سمجھنا اس کو یوز کرنا وہ چیز سے موٹیویشن لینا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم سب یہ دیکھیں کہ میرے پاس میری سیچویشن میں کیا ہے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بڑا سٹارٹ مل جاتا لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ چھوٹی چیز ہی بڑھتے 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 بڑی بنتی ہے ڈائریک بڑا اگر ہونا وہ ڈینجیرز بھی ہے اگر ڈائریک لی کوئی بڑا سٹارٹ کرے تو بڑا فال بھی ہوگا چھوٹا سٹارٹ کرے تو چھوٹا رسک ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ رسوسفلنس ہونا بہت ضروری یہ گاڑی ہونا بہت ضروری جو گاڑی اس کو یوز کرو اپنی منظر تک پانچنے کے لیے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسوسفلنس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں سارے وہ کمپوننٹس آ رہے ہیں جو سکسس کے اندر ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ خود سب سے پڑے رسورٹس ہیں آپ رسورٹس ہو اب آدمی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس میں ڈالے ہوتا کیا ہے میری برادرز میری سسٹرز یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایوریج لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے اگر آپ کو ریال بینرز بننا ہے نا تو یو آپ تو بی دا بیسٹ آپ کو بیسٹ بننا ہے میڈیوکر کام کر کے سکسس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ میڈیوکر کام کام چلاو دھککہ مار کے کام جو کرنے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یہ فیلیر کی کارمنڈ ریسپی ہے آپ دیکھئے میں خود ایک پرسن ہوں ایسی نو شاید آپ جانتے ہوں کہ میں اسلامی سروس یہ میرا میری خدمت ہے ایم 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 بزنس مین تو میں کئی بزنس پروجیکٹ میں مینج کیا ہوں اب تک اپنی لائف میں کئی سارے اسلامی پروجیکٹ مینج کیا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہم ایمپلوئے کرتے ہیں تو ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو بس اتنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے انہیں فائر نہ کریں صرف اتنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو فائرنگ نہ سنی پڑے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ بھئی ایوریج بس اتنا ہی کام کر کے دیں گے جتنا کہ بہت سارے چک رہے ہیں ساتسفہ ہو جائے میں نے اپنا کام کر لیا but do you know کون لوگ اچیورز ہوتے ہیں جو اچیورز بنتے ہیں جن کے اندر اچیورز کی منٹیلٹی ہے جو چاہے جو بھی ہو بھلے ہی وہ جواب کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر وہ اچیورز کی چیز اندر موجود ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ they want to put in the best اگر وہ best سوچے نا best کرنے کی عادت دالیں ایوریج نہیں بس بس کام سلاو کام کرنے والی نہیں اور دنیا میں اکثر لوگ ہی بھرے ہوئے ہیں اور جو لوگ اچھا کرنے والے ہیں ان کی بہت قدر ہے میں as an employer جانتا ہوں لیکن یہ بات سارے سیئی اوز سارے management والے لوگ سارے employers بات مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے who want to put in their best اور وہ habit اگر ایک انسان میں آجائے that he wants to put in his best تو وہ انسان کی دنیا میں قدر ہے وہ انسان جہاں کہیں جائے اس کے لئے قدر ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المحسن المحسن کا مطلب احسان کرنے والا اللہ کیا کرتا ہے پتا ہے انسانوں کے ساتھ تھوڑا سا نہیں دیا ہے انسان کا پورا provision کیا ہے جو کچھ ہمیں چاہیے سب کچھ ہمیں provide کیا ہے ہمارا پورا system architecture اتنا beautiful بنایا ہے ہماری زمین کو اتنا اچھا بنایا ہے ہماری universe سے ہمیں protect کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محسن وہ پسند کرتا ہے احسان احسان یعنی best کرنا آپ best کرتے ہو اسے بہت پسند ہے اسے بہت پسند ہے وحسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورتی یعنی کونسی خوبصورتی یہ سکھن والی خوبصورتی نہیں خوبصورتی میں جو کچھ ایک انسان کر رہا ہے کیا وہ خوبصورتی سے کر رہا ہے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ خوبصورتی سے نماز پڑھ رہا ہے صدقہ دے رہا ہے charity دے رہا ہے کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی جھاڑو مار رہا ہے تو کیا خوبصورتی سے جھاڑو مار رہا ہے مطلب easy putting in is best اللہ کو یہ پسند ہے he likes it آپ کو بتایا رفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنمایا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں double reward ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے وہ غلام ہے جو اپنے مالک کا بھی اچھا غلام ہے اور رب کا بھی اچھا بندہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو employee ہے بلتے ہیں کہ باس مجھے سیلوی دے رہا ہے بس تھوڑا اتنا کام کروں جتنا سیلوی کے درابر ہوں اور وہ بھی کرنے والے لوگ کم ہیں وہ بھی کام کرنے والے کم ہیں اکثر تو وہ لوگ ہیں کہ کہاں میں کچھ کٹ کر سکتا ہوں جہاں وہ پکڑا نہیں جاؤں بس یہ اکثر منٹالٹی یہی ہے لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ آ جائے کہ I'm not bothered about this میں کرنا best put in کرنا چاہتا ہوں تو وہ چیز اس کے ساتھ ہے وہ کی habit ہے نا ابھی وہ چیز کی وجہ سے وہ انسان کے اندر ہی growth potential ہے دنیا میں کچھ کرنے کا potential اس کے اندر پیدا ہو گیا کہاں سے آیا وہ potential اس کے اندر وہ potential آیا کہاں سے آیا اس کے اندر جو potential آیا وہ یہاں سے آیا کہ وہ اپنی habit بنا رہا ہے کہ میں اپنا best سے best سے best سے best ہی کروں گا اسے کم نہیں کروں گا تو اگر یہ habit بن جائے تو وہ انسان ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ employee بنے گا ہو سکتا ہے grow کے manager بنے گا ہو سکتا ہے grow کے partner بنے گا ہو سکتا ہے grow کے اپنے خود کی company start کرے گا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر top لوگوں کے اندر پہنچ جائے گا جو top میں شمار کی جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تک کیسے وہ پہنچے اس کے اندر وہ mentality جو وہاں پر تھی جو سوچ اس کے اندر تھی کہ کام چلاو کام کروں یا نہیں تو یہ resourcefulness بہت ضروری ہے ایک انسان کے اندر کہ how can he put in his best یہ بہت ضروری ہے اچھا best کے بعد کیا آتا ہے best سے آگے کچھ ہے excellence excellence سے آگے کچھ ہے outstanding سے آگے کچھ ہے satisfaction okay اور ولین میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی تو میں نے کہا کہ he puts in his best لیکن ابھی میں بول رہا ہوں best سے آگے best سے آگے کیا ہے ملوم آپ کو best تک تو پہنچ گیا what is better than best آپ کو پتا ہے what is better than best کہ کوئی انسان اپنے potential کو cultivate کر کے اپنے اندر آگے بڑھنے کے اندر کچھ اور additional next level کی capability اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کیا وہ اپنے interest field کو identify کرے بہت ضروری کہ میرے اندر میرا interest field کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھو بلنا میرے اندر کیا چیز آپ کو دکھتی ہے خود اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ what is it that you have جو آپ کو cultivate کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو person جو he is putting his best یہ اپنا best کر رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے genuinely ہر کسی کا best بہت level کا نہیں ہوتا کسی کا best بہت کم level کا بھی ہوتا تو اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے اپنا assessment کرنا بہت ضروری ہے کہ is my best really the best can it be better than the best جو میرا best ہے اس سے better ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر problem یہ ہے دنیا میں کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں I'm not really the best in the world I'm somewhere down یا زیادہ زیادہ I'm a mediocre میں mediocre ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ people are waiting کہ ہاں ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد میں میں best بن جاؤں گا ایک دن ایسا ہو جائے گا جس کے بعد میں best بن جاؤں گا what do you think is wrong with this ایسی سوچ میں کیا غلط ہے صحیح ہے کچھ ایسا ہو جائے گا ایک دن ایک دن ضرور ضرور ہوگا کچھ ایسا ہو جائے گا ہاں کیا غلط ہے اس میں very good مطلب کہ wishful thinking میں رہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا ہاں کچھ ہو جائے گا ان خیالوں میں رہتے ہیں کہ ہو جائے گا اور نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ chances یہ ہے کہ نہیں ہوگا خود سے نہیں ہوگا وہ کچھ کریں گے تو ہوگا انسان کو وہی ملتا ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرتا ہے جو وہ خود strife کرتا ہے جو وہ خود کوشش کرتا ہے تو آم سینگ what are you doing to become better than the best آپ کر کے رہے ہو اس سے better بننے کے لئے are you content with کہ بس this is the best بس I am going to be here this is a vision میں یہ لیویل کا انسان ہوں میں میڈیوکر ہوں میڈیوکر ہوں بلو میڈیوکر ہوں میں یہی رہ کر زندگی ایسے گزاروں گا I tried my best my best is below میڈیوکر کیا یہی پہ رہنا ہے اور wishful thinking کے ساتھ بس امیدوں کے ساتھ کوئی دن کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ یہ امیدوں کے ساتھ گزارنا ہے یا کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے struggle کرنا چاہیے اور struggle کرنے کے لئے road map ہونا چاہیے planning کے اندر یہ بھی آئے گا کیسے اپنی resourcefulness کو push in کرے اپنی resourcefulness کو کیسے اور بڑھائیں کہ میں آج جو 11 کا resource ہوں میں آج سے 6 مہینے کے بعد ایک سال کے بعد تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد میں کونسے level کا resource بننا چاہتا ہوں اب میں جانا چاہتا ہوں یہ منزل تک لیکن وہ منزل تک پہنچنے کے لئے مجھے پانچ skills چاہیے مجھے یہ پانچ abilities صلاحیتیں چاہیے جو نہیں آج میرے پاس لیکن vision ہے میرے پاس تو آج نہیں ہے لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک جب میں پہنچوں گا تو I will achieve this first skill اور یہاں سے یہاں تک جانے میں تب تب مجھے اپنا second skill حاصل کرنا ہے اور پھر third اور پھر fourth اور پھر fifth اور تب I am ready اور کئی بار کیا ہوتا ہے نا پانچ skill حاصل کرنے کے چکر میں پانچ دس extra unnecessary skills بھی مل جاتے ہیں جو اس وقت پہ required تو نہیں ہیں لیکن آج آتے ہیں تو focus کرنا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پانچ چاہیے میری اس منزل تک پہنچنے کے لئے I am going to focus on these five باقی چیزیں آ بھی گئی تو I am not focusing on them کیونکہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا focus ہونا بہت ضروری تو یہ goal جو ہے focus goal ہے goal کے اندر focus ہونا بہت ضروری ہے resourcefulness ہونا بہت ضروری ہے جو گاڑی ہے اگر یہ گاڑی آپ کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکتی تو آپ کو اس سے higher edition اس گاڑی کا کونسی دوسری گاڑی آپ کو مل سکتی جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گی کونسی اگر مانگیجئے مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے ابراد اور آپ کی کار جانے والی نہیں سمندر کے پرسنی گزرنے والی ہے تو آپ کو سہی جاتے سلائیڈ بھی لینا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ٹرین جو نہیں بیچ میں کرنی پڑے گی تو یہ گاڑی جو ہے آپ کی یہ آپ کو یہاں تک پہنچائے گی اس سے آگے اس سے بڑی ویہیکل چاہیے اس سے آگے اس سے بڑی ویہیکل چاہیے وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی یہ identify کرنا ہوگا نا تو ہی تو پہنچ پائیں گے گول چاہیے اور گول کے ساتھ میں رسوس فلس چاہیے تو آج دنیا میں کیا ہے نا لوگ کیسے چیز کا انتظار کر رہے ہیں مالوں میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بس کوئی گوڈ لک چام لکی کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ اور میں کامیاب لوگوں میں پہنچ جاؤں گا ایسے ہی اقصر لوگ ہیں اقصر لوگ جو دنیا میں جیتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں انہی خیالوں کے ساتھ جیتے ہیں کہ بس خود بخود ہو جائے گا میں پہنچ جاؤں گا میں ہو جاؤں گا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اللہ قادر ہے کہ نہیں اوپر والا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے ہاں دے سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نے ہی سسٹم بنایا ہے کہ بارش ایسے ہی نہیں آتی بادل آتے ہیں پھر بادلوں میں سے بارش نہیں کلتے ایسے ہی خیالوں سے بارش نہیں آتی بارش آنے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم کے تحت ہی ہمیں یہ سکسس ملے گا تو میرے برادرز میرے سسٹرز it is for us to decide کہ کیا ہم ریولی سکسسفل بننا چاہتے ہیں یا صرف تمناعے کر کے اپنی زندگی گزاریں گے جو بہت سے لوگ گزارتے ہیں بہت سے لوگ تمناعوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وشفل تھنکنگ خیالات ہوتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے اور نہیں کر پاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں میں نیکی کے اندر میں کوئی نیکی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس ایک دن بہت علم آ جائے گا ایسے ہی ایک دن میں بہت نیک بن جاؤں گا نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ whether what you want do you have the components اس کے بھی components ہوتے ہیں knowledge کے components ہوتے ہیں نیکی کے components ہوتے ہیں دنیا کے achievement کے components ہوتے ہیں وہ components نہیں ہیں تو یہ final result نہیں ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں سکسس کا definition اقصر لوگوں کا یہی ہے خیالات اور پھر زندگی کے اندر بعد میں مایوسی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم define کریں what is success define کریں what is success ہمارا goal کیا ہے اور ہمیں کونسے resources چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لئے do you know it's hard work success is hard work وہ lottery نکل جائے گی success ہو جائے گا بس ایسے ہی کچھ ہو گیا اور کچھ ایسے factor کی وجہ سے کہ میری کشتی میری goal جو ہے اسے میں وہاں تک پہنچانے میں میرے پاس کچھ تھا نہیں بس ہوایں ایسی چل گئی کہ میری کشتی پہنچ گئی وہاں تک ایسے کسی کی پہنچتی بھی ہے پہنچتی بھی ہے but fact یہ ہے کہ اس انتظار میں کہ کوئی ایسی ہوا آ جائے گی جو میری یہ نہیں چلنے والی کشتی کو وہاں تک پہنچا دے گی ایسی wishful thinking کے ساتھ ایک انسان really success تک نہیں پہنچتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ normal course of action یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ you plan it well اور اس کے resources کو حاصل کرنے کا plan بنائیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اپنی مدد کریں گے اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتے جو ان کے اندر ہیں چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے زندگی کا کوئی بھی segment ہو دیکھیں میں بات کر رہا ہوں business کی income کی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہے education میں ہو سکتا ہے کسی sister کے لیے ہے کوئی اور achievement میں ہو سکتا ہے کسی کے لیے اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کسی کے لیے اپنے relationship میں کسی بھی چیز میں اگر آپ goal تک پہنچنا چاہتے ہو آپ کو اس کے لیے resourcefulness چاہیے مثال کے طور پر کسی قندر کوئی چیز نہیں ہے تو get it get it نہیں ہے حسن کرو انشاءاللہ you can get it اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے لیکن دماغ کو کھلا رکھو دماغ کو open رکھو don't say I don't want to learn بند مت کرو اپنے آپ کو lock up مت کر دو learning کے لیے ہمیشہ open رہنا چاہیے یہ بہت important کی ہے کہیں پہنچنا ہے نا سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے سیکھنے کی طلب اور پیاس ہمیشہ ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ سیکھنے کی پیاس اس کے اندر جو resources نہیں ہیں وہ resources پیدا کرنے میں اس کے لیے ذریعہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ نہیں ہیں تو حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ this is not a shortcut یہ کوئی shortcut نہیں ہے to success جو shortcut والے بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ shortcut والی باتیں سننے اچھی لگتی ہے but that does not deliver in real life real زندگی کے اندر ایسے بہت سے shortcut کے تمنا کرنے والے لوگ ہیں جن کی تمناوں میں زندگی نکل گئی اور پہنچ گئے وہاں کبر تک اپنی تو shortcuts really don't work ہاں کبھی ہو بھی سکتا ہے کسی کے ساتھ لیکن don't count on it ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو اچھی کوشش کیے پھر ہوائیں بھی ساتھ میں چل گئی لیکن don't count کہ میں یہی پہ بیٹھا رہا ہوں گا وہ ہوا ہے مجھے وہاں پہنچا دے گی تو یہ بہت ضروری ہے تو finally بات کیا ہے resourcefulness کے اندر یہاں ہم بات کر رہے ہیں hard work کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کے اندر habits create کرنے کے تعلق سے ایسی کئی سارے habits ایسی کئی ساری عادتیں جو آپ کو وہاں کامیابی تک پہنچ جائے گی وہ کامیابی تک آپ کو really پہنچنا ہے تو آپ کے اندر وہ سارے components پیدا ہونا بہت ضروری وہ ساری habits پیدا ہونا بہت ضروری وہ سارا hard work کرنا بہت ضروری وہ سارا focus ہونا بہت ضروری تو یہ ہو گیا second point resourcefulness first point کیا تھا goal second point کیا ہے resourcefulness ہم آگے بڑھتے ہیں integrity integrity ایمانداری ایمانداری کو لوگ اپنی کبزوری سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایماندار ہوں اس لئے میں نہیں کر پاؤں گا حالانکہ ایمانداری کمزوری نہیں ہے ایمانداری طاقت ہے worldly اعتبار سے بھی طاقت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی طاقت ہے یہ ایک defeated mentality کہ لوگ اپنی ایمانداری کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں حالانکہ ایمانداری طاقت ہے آج ایمانداری میں میں آپ کے سامنے چار کس ان کی ایمانداری رکھوں گا integrity چار ٹائب کی integrity number one اپنے خود کے ساتھ ایمانداری نمبر دو اپنے کام کے ساتھ ایمانداری number three لوگوں کے ساتھ ایمانداری number four اپنے رب کے ساتھ ایمانداری spiritual integrity چار کسم کی ایمانداری اپنے ساتھ ایمانداری being honest to yourself اپنے ساتھ ایمانداری رکھو پہلے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آخر اپنے آخر وہ دھوکے میں رکھتے ہیں کہ میں ہوں میں وہ ہوں نہیں ہو آپ اپنے ہاتھ جائزہ لینا being aware about yourself کہ میں کیا ہوں میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ بن سکتا ہوں لیکن اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں ابھی تو وہ کہاں سے بنے گا اس کے اندر وہ awareness نہیں ہے self awareness نہیں ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں تو وہ کہاں وہ بننے والا ہے وہ تو اسی خوش پہمی میں زندگی گزارے گا جھوٹ پتا ہے آپ کو یہ جھوٹی دنیا کے اندر لوگ جھوٹے چہروں اور نقابوں کے ساتھ جیتے ہیں they don't show their real self اس حد تک بات چلے آتی ہے کہ ان کو خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کون ہیں یہ جھوٹے چہرے بتا بتا کر شوٹا pretension pretension کے بعد جو marketing کی دنیا ہے آج pretend to be something else یہاں تک کا بات پہنچتی ہے کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کون ہیں مطلب they get lost وہ خود بھی بھول جاتے ہیں who am I میں کون ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہیں حالکہ وہ نہیں ہیں تو پہلی امانداری یہ ہے خود کے ساتھ امانداری اپنا جائزہ لو وہ امانداری سے معلوم پڑے گا مجھے کون سے resources لانا ہے وہ خود کی امانداری نہیں ہے تو goal setting میں بھی problem ہے resourcefulness میں بھی problem ہے ہر جگہ پہ problem ہے یہ resourcefulness کہاں سے آئے گی اگر امانداری نہیں ہے self awareness نہیں ہے آدمی خود کے ساتھ ہی جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے خوش فہمی میں رکھ رہا ہے رکھو کتنے دنوں تک نہیں ہوگا integrity خود کے ساتھ اور امانداری میں سب سے پہلے آدمی خود کو دھوکہ دیتا ہے دوسری چیز جو دھوکہ دیتا ہے اپنے کام کے تعلقے کہ you've taken up this work the assignment ہے آپ کا اب آپ کے کام کے ساتھ آپ کی امانداری یہ ہونی چاہیے آپ کی integrity یہ ہونی چاہیے کہ you put in your best اپنا best کرنا جیسے آپ دیکھیں گے کئی سارے لوگ job کرتے ہیں اماندار نہیں ہوتے ہیں اماندار بھولے میں نے کم چوری کیا ایک روپے چوری نہیں کیا ہوں تو چوری ہمیشہ پیسوں سے نہیں ہوتی چوری کام کی بھی ہوتی ہے کوشش کی بھی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو کنجوسی کنجوس جو لوگ ہوتا ہے نا بخیل کنجوس لوگ ہوتا ہے نا وہ کنجوسی انہیں اپنا فلم دینے سے روکتی پرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے یہ جو کنجوسی ہے نا وہ ایک انسان کو ہنڈر پرسنٹ دینے سے روکتی ہے کنجوسی پیسوں کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی پیسے میں نہیں روں گا کسی کو میرے پیسے نہیں دے گا کسی کو لیکن وہی کنجوسی ہوتی ہے زندگی کے الگ الگ ایسپیکٹس میں وہی کنجوسی ہوتی ہے کہ میں صحیح بات جانتا ہوں کسی کو بتاؤں گا نہیں میں کی بتاؤں یہ بھی کیا ہے ایک طرح کی کنجوسی ہے ایک طرح کی کنجوسی ہے کہ کوئی انسان جواب کر رہا ہے بٹھی اس ناٹ گیونگ اس فل وہ اپنا بیس نہیں دے رہا کیونکہ کنجوس انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اے اللہ آپ تیری پناہ مانگتا ہوں من البخلی بکیلی سے کنجوسی سے سٹینجی ہونے سے مائزر ہونے سے کہ مائزرلینس بہت بڑا پرابلم ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ مائزر ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ and they want to be successful کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہے کنجوس تو یہ کنجوسی ان کی مائزرلینس ان کی بکیلی ان کے فیلیر کا ریزن ہے because they are not able to put in their best they are not having integrity towards their work وہ کام جو کر رہے ہیں وہ کام کے ساتھ ان کی integrity یہ ہے they have to put in their best this is this is what یہ چیز ہے ان کے اندر جو integrity ایمانداری ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایمانداری کا ایک تھوڑا سا definition پیسوں کے حد تک ہے لوگوں کے مائز میں but ایمانداری کا comprehensive definition یہ ہے کہ آپ کیا ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں integrity خود کے ساتھ integrity خود کے ساتھ number 2 integrity کس کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ number 3 integrity لوگوں کے ساتھ پتہ ہیں آپ کو ایک previous definition یہ تھا کامیاب لوگوں کا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس سب کچھ خود کے پاس رکھ لیں باقی سب کو deprive کر دیں وہ ہے کامیاب انسان یہ ایک wrong definition کامیاب انسان کون ہے جو دوسروں کو کامیاب بنائے جو دوسروں کو کامیاب بناتا ہے وہ really کامیاب مثال کے طور پر آپ کا جو manager ہے وہ کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہے آپ کا salesman ہے وہ کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہے آپ کا customer بھی کامیاب ہونا چاہیے جو customer ہے جس کو آپ product بیچ گئے ہو کیا تھی پہلے thinking کہ میں نے تو اسے بیوکوب بنا دیا اسے بیچ دیا گنجے کو کنگی بیچ دی وہ گنجے کو ضرورت تو نہیں کنگی کی لیکن میں نے اسے کنگی بیچ دی تو یہ کیا ہے I'm successful تو کیسا ہے پہلے کا definition success کا یہ لوگوں کے mind میں ہوا کرتا تھا جو بات غلط بات تھی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ success کامیابی یہ ہے کہ کسی کو بیوکوب بناو لیکن یہ wrong definition یہ wrong definition کیوں کیونکہ کوئی ایک بار بیوکوب بن سکتا ہے بار بار بیوکوب نہیں بنے گا اور وہ چیز جو ہے ایک بار معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ایسے monofolistic cheat قسم کے لوگ بڑے لیول پہ بھی ملتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ان کا جو potential ہے جو لوگوں کو انہوں نے cheat کیا اتنے زمانے تک وہ any time backfire ہوگا وہ ایک ایسا payment ہے ان کو any time مل جائے گا ایک ایسا قرض ہے جو لینے کے لئے public کبھی بھی کھڑی ہو جائے گی اب public چاہے کھڑی ہو نہ ہو ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج صحیح بات تو یہ ہے آپ western world کی طرف دیکھو جو progress انہوں نے کیا کہیں انہوں نے کچھ standards set کی کچھ policies set کی labor rights consumer rights یہ سب کیا ہے یہ ایمانداری ہے بھائی یہ ایمانداری ہے یہ integrity ہے انہوں نے follow کیا as a general وہ economies کو progress ملا دنیا میں factors ان کے پاس جو actually prophet Muhammad صلی اللہ سنی 1400 years پہلے سکھایا سارے اللہ کے prophets نے سارے god کے messengers نے سب دی وحی بات سچائی اور ایمانداری سارے levels پہ آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ integrity ہوتی انسان کے اندر انسان کے اندر انسان کے اندر اندر ہونی چاہیے اور لوگ سمجھتے ہیں میری کمزوری ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بزنس کرنے کے لئے آج کل تو مارکیٹنگ کے اندر تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے مطلب کیا ہے آج کل کرنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ ساری تیچنگ جو ہم پڑھتے ہیں نا محمد جب mentally ہار جاتے ہیں نا تو دنیا بھی تو ان کو ہار مطلب کیا پہلی ہار جو پیدا ہوتی ہے جب وہ غلام بن جاتے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے آپ کیا آیا آپ کو راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے پہلی ہار مان دیا آپ گھٹنے ٹیگ دی ہے آپ گلام ہو اگر ڈبے سے بہا نکل کے دیکھوں گے تو دکھائے دیکھا کتنی بڑی دنیا ہے تو یہ صحیح بات کیا ہے یہ mental غلام سے زیادہ بھاری ہوتی ہے جو دن آپ ہاتھ نکل آزاد ہو جاؤ گے لیکن جو mentally غلام ہے اس کو کسی نے باندھا نہیں خود بنداؤ ہوا ہے وہ mental غلامی سے پہلے نکل بہت ضروری ہے اور یہ mental غلامی ہے آج کے زمانے اور دور کے ایسے لوگوں کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے صحیحی بات کیا ہے جھوٹ بولنا نہیں یہ سج بولنا آپ کی طاقت ہے سج بولنا آپ کا UFP ہے آپ کے کامیابی کا فارمیولا ہے integrity جتاؤ اپنے کسٹمر کو give him value for money آپ کسٹمر جیتنا چیئے بہت اچھا لگا آپ جس سے بات کر رہے بزنس دیل کر رہے ہو اس کو بھی فیل ہو کیا ڈیل میں نے آنکھوں میں دیکھ لوگ سمجھ سکتے کہ سچ آدمی کو trust کر سکتے اس پہ بھروس کر سکتے اس کے اوپر میں depend ہو سکتا ہوں وہ marketing presentations وہ باتیں ہیں اصل چیز substance کیا ہے نا آپ کے اندر کیا ہے integrity یہ فارمیولا فا سکس سکس کا بہت important step ہے اپنے مارکت میں goodwill کی value لگتی مارکت میں ان کا goodwill جتا ہے وہ goodwill آتا کہا سے وہ goodwill آتا ہے integrity سے سچا ہی سے لوگوں کو fraud product بیشتے رہو تو آپ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ فرا کروں گے تو آج یہ نام سے کرے کل دوسر نام سے کنا پڑے گا یہ نام نہیں رکھ سکتے آپ brand value کچھ نہیں ہے آپ goodwill کچھ نہیں ہے آپ کچھ چیز نہیں ہے جس کے اندر سے long term benefit لے سکتے ہیں کہ short term چیت کرنے والے نے زیادہ کما لیا لیکن long term جو integrity والا ہے وہ کماتا ہے جس اندر ایمان سکتا ہے جس کے اندر سچائی ہے اسے ان cash کرنے نہیں آیا تو وہ الگ problem ہے وہ problem solve کریں گے لیکن یہ سچائی ایک asset ہے ایک انسان کے اندر سچائی ہوتی ہے ایمانداری ہوتی ہے یہ اس کا asset ہے چاہے school میں آپ ہیں چاہے college میں آپ پڑھائی کر رہے ہو باقی سب دھوکہ ہے باقی سب ڈیلیوشن ہے ڈیلیوشن دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان دھوکہ سامنے آئے دھوکے میں پڑھنا مت دھوکہ ہے سچی بات یہ ہے کہ اصول کو ہول کرو کتا آپ کو جو لوگ ایسے جھوٹے طریقے سے کما بھی لیتے ہیں کیا وہ خود کی نظر میں ہوتے ہیں ان کی اندر سکون ہوتا ہے کیا جو غلط طریقے سے کما بھی لیے دنیا بھی سکس اس کے بعد کیا اس کے بعد یہ کہ ان کی اولاد ان کے بچی ان کی فیملی ان کو خود یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چیٹنگ کرے گا نہیں تو let your customer win let your distributors win آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں سب کو جیتنے دو آپ ساتھ جو ستاف کرتے ہیں let them be winners تب winner بنو آپ کامیاب تب بن سکتے ہیں جب سب لوگ جیتیں گے تو آپ جیتوں گے سب کو جیتاؤ اور جیتو یہ ہی فارمیل جیتنے کا آپ کے ساتھ کور کامپیٹیٹر ہے آپ کا بوست ہے آپ کے بازو میں بنچ پر بیٹھتا ہے اس کو حرام تو میں جیتوں گا اس کو نیچے ریزن تو میں اوپر آؤں جیتاؤ تو آپ جیتوں گے آپ نے کل دیکھا تھا جب میں نے ایجوکیشن کی تعلق سے بتایا کہ سکھانا ایک فارمیلہ ہے کس کے ذریعے جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ ایکسلنٹ بنتے ہیں آپ خود کا ریٹینشن نائنٹی پسند تک پہنچ جیتے مطلب کہ آپ نے سے جیتا آیا تو آپ خود بھی جیتے آپ اپنے سٹاف کا development کرو آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کا development کرو ان کے ساتھ ہی بنو ان کے دوست بنو آپ جیتوں گے ہم دیکھتے ہیں ایکسپلوائٹ کرنے والا جو زمانہ تھا لوگ تمجھتے تھے کوئی زمانہ نہیں تھا دھوکے کا زمانہ تھا زیادہ دھوکہ تھا اور awareness بڑھ رہی سمجھ رہے لوگ یہ morals کو آج آپ دیکھئے western society نے جو بنیاد پر اپنی پوری society کو لے کیا اور جن بنیاد کی basis پر ان کو success ملا ان کے traffic rules دیکھو تو ہم دیکھتے ہیں کہ traffic کے اندر یہ ہوتا ہے کیا یہ سچائی ہے اس کے اندر honesty ہے یہ چیز کی تو نہیں ہے یہ رشوت دینے والے اور لینے والے پر دونوں کے پر پر لانت ہے ان کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر کر سکتا ہے لانگ رن میں اور ریال لانگ رن جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے سچائی دیکھ ہے نمبر اپنے ساتھ اپنے ساتھ اماندار رہو پہلے نمبر دو اپنے کام کے ساتھ پڑھائی کر رہو پڑھائی کے ساتھ جو چیز ہے سچائی ہے سچائی سچائی آ جائے گی آپ کے اندر ایک ایسی سچائی آئے گی جو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کے اندر سچائی ہے آپ کے اندر ہوگا وہ دکھائی دیکھ ہوں سچائی جب ایک انسان سچا ہوتا ہے سچائی اس کی ظاہر ہوتی ہے سامنے تک پہنچتی ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کیسے پہنچ رہی یہ سچائی یہاں سے وہ فیلنگ آ جاتی دل میں سامنے کیسے فیلنگ آتی یہ سچا انسان ہے وہ آتی ہے جب ایک انسان خود دل سے سچا ہوتا ہے یہ سچائی کمزوری ہے کہ سچائی کو چھوڑنا نہیں سچائی کو ہمیشہ لازم رکھنا یہ فارمیولا آف سکسس ہے یہ بوجھ برڈن ہے اٹھا کے چلنا پڑے گا کامیاب رہو پھر بھی ہو جاؤں گے کامیاب سچے رہو سچے لیکن کامیاب بہت پہنچ جاؤں گے سچائی کا بوجھ اٹھا کر تم کامیاب سچائی کو چھوڑنا مت سچائی سچائی تو آپ منزل تک اچھی سپیڈ میں پہنچ گے یہ بوجھ نہیں یہ ایکس گاڑی کو سپیڈ میں آگے بڑھانے والا فیوئل ہے تو یہ بہت ضروری ہے سچائی اور نمبر چار نمبر چار determination سب باتیں صحیح ہیں کیا آپ determined ہو یا آپ ہو ایسے تھوڑے ہوا کے دھوکوں کے ساتھ گر جاؤں گے پڑ جاؤں گے تو یہ determination بہت ضروری ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو put down کریں گے جو کہیں گے تم کہا کرنے والے ہو تم topper بنوں گے آپ بزنس کے اندر یہ کروں گے تم جاب کے اندر وہ کروں گے تم اپنی فیملی کے اندر اپنے سلاح achievement کے اندر یہ کروں گے نہیں نہیں تم نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے اندر determination نہیں ہے تو پھر کیا don't be a loser loser کی mentality کیسی ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا کر کے ہار جاتے ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ علیہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے اللہ تی پناہ مانگتا ہوں فکر سے گم سے اور آجزی آجزی don't give up تو یہ give up کرنا یہ بہت بڑا problem ہے کوئی انسان ہار جائے پھر کون اسے جتا سکتا ہے اسے جتانے والی چیز ہے تو میں بھائیوں میری بہنیں اپنے اندر جذبہ رکھنا بہت ضرور ہے وہ جذبی کے وجہ سے آپ ہارٹ ورز پٹ ان کر سکتے ہیں زندگی ویسٹ ہو جاتی زندگی کا اکثر ٹائم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی ایبیلیٹیز کو ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی اپورچنلیٹیز کو ویسٹ کر دیتے ہیں جو کر سکتے تھے وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ارادہ نہیں ہوتا مثالیں کئی ساری ہیں آپ دیکھئے یونس علیہ السلام میسنجر اف اللہ ان کی کتنی بیوریفل سٹوری وہ سٹوری کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یونس کو کہا گیا تھا کہ فلا قوم سے بات کرو ان کو سمجھاؤ ان کو میسیج دو ان کو صحیح راستہ بتا لیکن ایک ٹائم میں ان کے اندر وہ دیترمنیشن کہیں بیور ہوا ان کے ذہن میں ایسا آیا کہ یہاں نہیں ہوگا کچھ وہ جانے لگے اور فائنلی کہاں پہنچے وہ مچھلی کے پیت میں کیسے وہ ایک لمبی سٹوری سٹوری کی دیٹیلز میں میں نہیں جا رہا ہوں ضرور بیوری کریے جو کچھلی میں سے ان کو فیک دیا گیا فائنلی مچھلی پر ہی ظلم کیا میں نے غلط کر لیا تو وہ وہاں سے جب نکل کے واپس گئے اللہ نے ان کو سکسس دیا آپ دیکھئے مثال سٹوری حاجرہ کی حاجرہ کو ابراہیم نے جو ریگستان کے اندر چھوڑ دیا تھا مکہ میں ریگستان تھا فل ریگستان تھا وہاں پر وہاں پر چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ میں ان کا بیبی تھا اسماعیل اور پھر کیا ہوا اسماعیل بیبی تھے وقت کے بعد پیاس لگی رونے لگی پانی نہیں تھا کچھ نہیں تھا رونے لگی اب حاجرہ وہاں پر تھیں اللہ کی مرضی سے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا کوشش کیا کیا کے دیکھ رہی کہ کوئی کچھ دکھ رہا ہے کوئی کاروان کوئی راستہ کوئی چیز جس کے ذریعے ہمیں یہاں پر سروائیول ہم کر سکے دیکھ رہی تھیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں دکھ صفحہ پہاڑ سے نیچے اتر تھی جو مروہ تک جو درمیان میں ویلی میں دور رہی ہیں اور آج تک جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کے اندر انہیں صحیح کرنا ہوتا ہے یعنی صفحہ اور مروہ کے بیچ ان کے footstep پر دور رہی ہیں کہ کبھی energy کے ساتھ دور نیچے نہیں کرنا ہے دور نیچے دور وہاں پہ کچھ وہاں پہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں صفحہ مروہ کے اوپر سننا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر لیکن درمیان میں دور نیچے دکھ رہا کچھ ہے وہاں سے پہنچ گئی فاپس نیچے دور کر پھر صفحہ آگیا ہو تو ابھی تو نہیں دکھ رہا تا لیکن لیکن کبھی پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سفحہ جو پر پھر سے کچھ نہیں دکھا مروہ کے اوپر پھر سفحہ پھر مروہ پھر سفحہ پھر مروہ سیون ٹائنز فائنلی کیا ہوا فائنلی جا کر وہی جگہ پر جہاں اسمائیل تھے وہاں پر اللہ نے ایک سپرنگ سپرنگ جو ہے زمزم جو آج تک بہر آئے وہ سپرنگ وہاں پر ایرک اس وقت پر تو وہ سپرنگ کا پانی جو نکلا اس وقت پر نکلا یہ سب کی بغیر بھی تو نکل سکتا تھا کس کی مرضی سے آیا اللہ کی مرضی سے یہ سب کی بغیر بھی اللہ سٹارٹنگ میں بھیج دیتے تو حضرہ کو دوڑنا نہیں پڑتا لیکن کیا لیسن مل رہا ہے ہمیں اپنے determination کے ساتھ کوشش کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بس سکسس آنے والا ہے آپ کے لئے فروٹ آنے والے اللہ چاہتا ہے کہ تم وہ دوڑو وہ دوڑنگ نہیں ایسے ہی یہ فروٹ ایسے نہیں ہوتا جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور جب ہم وہاں سے دوڑ رہے ہیں جو گرین لائٹ جہاں ہوتی جہاں ویلی ہوا کرتی تھی زمانے میں آج تو کمفرٹو ایسی کے دوڑ رہے ہیں وہ چیز سے وہ چیز ہمیں ابھی بھی نہیں مل دا ہے لیکن پھر بھی کچھ وہ چیز ریکی چاہیے کہ کیا سیکھ رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں کہ مجھے افورٹ کرنا ہے مجھے ڈیٹرنیشن کے ساتھ گزرنا ہے منزل کی طرف دھوڑنا ہے مجھے ہاتھوں پہ دھرے نہیں بیٹھتا ہے میں سے بچھے گمانوں کے ساتھ خیالوں کے ساتھ نہیں جی سکتا مجھے کوشش کرنی اور وہ کوشش لیسنس کوئی نہیں گیدر کرے تو وہ کام کر رہا ہے ایک رسم ادا کر رہا ہے لیکن وہ سپیریچول لیسنس گیدر کرنا یہ ایک اصل بات ہے کہ وہ اصل چیز ہے کہ وہ چیز سیکھ کر آؤ جذبہ سیکھ کر آؤ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام عیسی علیہ السلام کی نے قرآن میں کہا یہ پیڑ کو اپنی طرف تھوڑا ہلاو اس پیڑ کو تھوڑا ہلاو 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 شیک کرو تو ساکت علیہ کی روتابند ہنین تمہاری طرف یہ خجور گریں گے وہ خجور کیا ہے ان کا رسک ہے ان کے نفور ہے اللہ نے دیا لیکن کہا ہے پیڑ کے اوپر ہو سکتا آپ بھی پیڑ جو پر ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی نہیں تو وہ سڑ جائے گا ہو سکتا ہے آئے گا نہیں آپ کے پاس وہ effort کرنا پڑے گا وہ determination ہو ضروری ہے وہ کوشش کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے you will be the topper in the university پوری college topper بن سکتے ہو سکتا آپ best businessman بن سکتے ہو ہو سکتا آپ best person بن سکتے ہو best scientist بن سکتے ہو best inventor بن سکتے ہو لیکن آپ پیر کو ہلانا پڑے گا اللہ نے آپ کے لئے رکھا ہے وہ جیسے زمزم کا پورا نکلاتا ہے ایسے آپ کو سکسس ملنے والا ہے اللہ wants you to run اللہ wants کہ وہ کوشش کرو اگر آپ منزل سے دور بھاگ رہے ہو واپس جاؤ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر determination اور عظم اور ارادہ اور ارادہ اور کوشش ہونی چاہیے تو چیز ملتی ہے اور اس کے بغیر نہیں ملے گی تو یہ سکسس کے چار فورمیل میں ایک بار ریپیٹ کر رہا کہ جیسے گاڑی ہے گاڑی کے پاس ہونا کی گول نمبر دو گاڑی چیئے آپ نمبر تین سٹیرنگ ویل صحیح چلانے سٹیرنگ ویل کو صحیح چلانے انٹیگریٹی سے چلانے صرف گاڑی سے کام نہیں بنے بہت سے لوگ ہیں گاڑی ہیں ڈرائی نہیں منزل تک نہیں آن سکتے ہیں رونگ جگہ پہ چلے آتے رونگ ڈرائی ہوتا ہم کے پاس گاڑی بھی چاہیے اور صحیح ڈرائی بھی چاہیے رسوس فل بھی چاہیے اور انٹیگریٹی بھی چاہیے آپ کے اندر چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ چیز کو میں یوز کر ہوں اور آپ کے اندر وہ انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے اور پیٹرول بھی چاہیے اگر پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی اور ڈرائی آر ہونے کچھ نہیں کرتا ہوں ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس یہ determination ہے تو resources پیدا بھی کر رہے جا سکتے ہیں لیکن یہ determination بہت ضروری تو یہ چار components ہیں success کے جو ہم نے گاڑی کی مثال سے دیکھا اور جو میں نے یہ grid میں لکھ گول resourcefulness integrity determination یہ ہے formula of winners کامیاب لوگوں کا formula of course losers کے بھی formulas ہوتے جو اس کے چاروں کے opposite ہوتے ہیں ان کا کیا ہے goal نہیں aimless ہے کچھ کرنا ہے اس کو دیکھ لیا ارے بہت impressive لگا so cool اب وہ کر رہے ہیں ان کی جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر تھوڑے دیر بعد کوئی اور cool لگنے لگا جیسے زندگی جا رہے ویسے ان کا diversion ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اکثر لوگ جو باہر ہیں دنیا میں اکثر کو معلوم ہی انہیں دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے یہ اکثر کا problem ہے بہاہو کے ساتھ بہتے ہیں موجوں کے ساتھ تیر ایسے زندگی نکلتی تو کوئی منزل تک پہنچیں گے نہیں کچھا لگ رہا کرکٹر کی وہ سنگل بہت بہت اچھا لگ رہا میں سنگل بن گا پھر وہ بزنس من کی کیا style ہے وہ ایسا بن ہوں گا they don't have purpose any goal کچھ نہیں تو ان کے لئے achievement بھی نہیں 99% لوگ ایسے ہی دنیا بینا goal purpose دوسری چیز resourcefulness اپنے لئے excuses بنانا بہت بنا سکتے ہو excuses اور کامیابی کے reasons ہی تو کامیابی کے reason بھی بل جائیں excuses بنانے والے بننا ہے تو بہت excuses بنا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ویسی پین ہوتی نا تو میں بھی کیا لگتا exam میں میرے پاس ویسی پین نہیں تھی excuse بنانے والے نہیں بننا لیکن یہ بہت بڑا problem ہے تو failure اس کا کیا چیز ہے they have excuses to not do things کچھ نہ کچھ excuse ہے ان کے پاس دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر لوگوں کو دھوکہ دے یا نہ دے کیونکہ کئی لوگ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں اور معلوم پڑھتا یہ تو کیا بول رہا ہے لیکن دماغ کیسے بدلیں گے کسی کسی کی سوچ کیسے بدلیں گے اگر وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کون اسے جا کے جوا سکتا ہے وہ سویا ہی نہیں ہے وہ آنکھے بند رکھا ہو ہے تو جوا جو compromise solutions لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ this is a shortcut to success لیکن it's not a shortcut it's a shortcut to delusion اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں اور determination نہیں ہونے بہت لوگ ہیں جو fail ہوتے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ فیل ہو رہے ہیں مطلب وہ دھوکے میں ہے اس دھوکے میں کہ اس چیز کو practically implement کریں and get those results in your life and use them اور اس کے لئے first step یہ ہے کہ آپ اس دماغ میں رکھیں keep this in your mind آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے ذریعے میں نے try کیا ہے جو content ہے آج کا core content آپ کے mind میں آپ کی life میں ساتھ جو آپ منزل تک پہنچ جائیں چار چیزیں چاہیے تو منزل تک پہنچ یہ چار components یہاں پہ ہم نے ریٹن فارم میں دیکھا goal resourcefulness integrity determination grid یہ grid ہے grid یہ grid is the grid for success for being a winner finally میں ختم کرتا ہوں قرآن کا ایک ورس پڑھتا سوری آل عمران سورہ 3 آیت 185 اللہ نے کہا کل نقسم غائق الموت ہر نقص کو ہر جان کو موت کا مزا تو چکھنائی موت تو پسند ہے نہیں پسند ہے لیکن مرنا تو ہے ہی تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ ری کمپنسیشن ریزلٹ کرے ہوئے کاموں کا ریزلٹ صرف قیامت کے دن میں لے پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور جنت تک پہنچ گیا وہ کامیاد ہے وہ کامیاد ہے وہ کامیاد ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان دھوکے میں مت پڑھو کیپ یور گول کلیر اصل گول کی طرف دھوکے دنیا کی کامیابی ایسے بونس میں مل جائی آپ اصل کامیاب ہو جاؤ کیپ یور مورلز کہ میں وہ انٹیگریٹی رکھ رہا ہوں میرے رب کی طرف میں میرے رب کے طرف انٹیگریٹی رکھ رہا ہوں میں کروں گا صحیح کروں گا for دیکھ رہا ہے پھر میں غلط رہتہ نہیں لوں گا بکر میں اس کے لئے کر رہا ہوں وہ اصل کامیابی ہے پھر کیا ہوگا دنیا کی کامیابی ایسے ہی آپ کے پاس آکر آپ کے پاہوں کو چومیں گی حدیث ہے کہ وحیع راغمہ زلیل ہو کر دنیا کی کامیابی آپ کے پاس آئے گی ایسے آپ کا کوئی سوال ہو تو free to ask your questions بہت important question ہے جو میں کنکلوزن میں touch کیا جو integrity کے میں کہا چار parts ہیں جو میں اس لیکچر میں cover کر رہا ہوں ایک ہے integrity ایمانداری خود کے ساتھ ایک ایمانداری اپنے کام کے ساتھ ایک ایمانداری لوگوں کے ساتھ اور ایک ایمانداری اپنے creator کے ساتھ spiritual integrity تو ان کا سوال ہے کیا میں expand کر سکتا ہوں integrity with your creator تو ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو price کرنے والا reason ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ایک core root cause ہوتا ہے ایک بنیادی وجہ ہوتی وہ بنیادی وجہ real reason ہے کیوں ایک انسان کرتا ہے جو وہ کرتا ہے اگر ہم مان لو یہ ساری باتیں کریں یہ ساری باتیں کریں جو میں نے کیا سرس integrity integrity honesty customer کو خوش کرو آپ کے سب لوگ خوش ہو آپ کے star خوش ہو صرف دنیاوی perspective سے کرتے ہیں دنیاوی perspective تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں صحیح بات یہ یہ دیلیوزن ہوتا ہے دیلیوزن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کئی بار کہ میں غلط کام کر گئے میرے پاس 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 چیز ہے اگر اس میں احساس ہو کہ اس کا creator اس دیکھ رہا ہے اگر وہ creator کو پہچانا نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی theory باتیں ہم کر لیں اور جو کر رہے ہیں آج بہت سارے لوگ practically یہ چیز اس کے سچمچ نہیں رکھے گی زندگی میں سچ مچ وہ نہیں رکھ نہیں ہونی چیز چلو اب ریوز کریں اب آپ لوگ بولو کہ سچائی ہونی چیز اور میں بولو سچائی کے بغیر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے آپ لوگ بولو کیا ہے سچائی ہونی چیز نے کہا نا میں بولتا ہوں نہیں منوپولی میں کروں گا کامپوٹیشن کی آپ لوگ جواب دو سچائی نہیں چلے لیکن ابھی سامنے دکھ رہیے نا پھر بولی اوور کانفیدنس اوور کانفیدنس ہوتا ہے ایسا کیا ہے لوگوں نے منوپولی کیے ہے ان ایتھکل طور پر چیتنگ کر کے فراڈ کر کے سارے کامپوٹیشن کو گایا کر دی ایک اکیلے مارکٹ میں رہ کر پورا پروفٹ میرا تو ایسا کیا ہے لوگوں نے انسان نے انسان کو گلام بنا کے کام کرایا ہے کون سی integrity تھی اس کے اندر نہیں تھی نا integrity مطلب گلام بنانا یہ کیا ہے یہ integrity کے خلاف چیز ہے آج آپ دیکھئے کہ سلیو سلیو پریٹ کے ذریعے کتنا سارا بہت لمبی کہان اس کی بات کبھی اور کریں لیکن جھوٹے اور غلط راستے سے لینے بہت سارے لوگ ہیں اور بتائیے integrity کے بغیر مالوم ہے یہ formula جو ہے اس میں کئی لوگ ہیں جن کے رسوس فلنس اور determination ہوتا ہے لیکن integrity نام کی چیز نہیں ہوتی ان کے formula of success میں integrity نام کی چیز نہیں ہوتی ہے چلی آپ لوگ بتائیے آپ ان لوگوں سے بات کریں اگر آپ سب yes بولنے آرے ہاں بھائی سب صحیح ہے تب تک وہ بات اندر سے نہیں ہاتی that's why want you to fight آپ fight کرو بتاؤ فائٹ کرو سب لوگ جی کتنے time کے لئے کرے گا بہت اچھی بات بلے نا کتنے time کے لئے کروں گے مروں گے تو سہی نا یہ بات ہے یہ بات ہے یہ موت سے لوگوں کو ڈھر لگتا ہے بین integrity کے لوگوں کو سب سے زیادہ موت سے ڈھر لگتا کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کتنی گھڑ بڑ کرے ہوئے اور ان کو پتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا پہلی بار میں نے تو نہیں بنایا تھا اپنے آپ نے بنایا آپ کو یہ ہاتھوں کو کس نے بنایا کسی نے بنا کے دیا تو وہ جس نے بنایا کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا ہے اور کیا وہ ایسے مکس تب چھوڑ دے گا مکس دنیا مکس ہے ماملہ اگر ایسا ہوتا کہ جتنے اچھے کام کر رہے ہو اتنا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے جتنے نیک کام کر رہے ہوتے جتنے نیک کام کر رہے ہوتے سٹرانگ ہوتے جار رہے سب کو سمجھ میں آیا تھا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے کام کر رہا ہے دونوں پر اچھے دن بھی آتے ہیں اور مشکل وقت بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہوتا ہے یہ تو mix mix معاملہ ہے کیا ایسے mix رہے کچھ result نہیں آنے والا ہے کوئی اس کا کے پاس integrity نہیں ہوتی ہے ان کو جنیا سے بہت محبت ہوتی کیونکہ دیار جنت یہ ان کی جنت ہے یہ ان کو لگتا ہے اور مالو میں کیا نین کی گولی خاخص ہوتے اور کیا کئی بات پورا پیسہ ہے کوئی قریبی شخص بیمار ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دوہ سے ڈاکٹر سے نہیں ٹھیک ہوتا ہے دوہ بیماری دینا اور ہٹانا شفا دینا اس کے ہاتھ میں کتنے سار لوگ بغیر ڈاکٹر کے بھی ٹھیک ہوتے ہالانکہ دوہ لینا چاہیے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے سامنے مان رہا ہے میرا خود کا بچہ پیسہ ہے کروڑوں ہے بچہ پھا رہے ہوں سے یہ دنیا سب لوگ سفر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں محلوں میں رہ کر سفر ہوتے ہیں کچھ لوگ دھوپڑے میں سکون سے سوتے ہیں کچھ لوگ محلوں میں رہ کر نہیں سوپ آتے تو صحیح بات کیا ہے this is test امتحا نہیں محل اور بتائیے آپ کیا کہیں گے اس پرسن کو جس کے پاس یہ نہیں ہے فرمیلہ میں فرمیلہ سکسس میں انٹیگریٹی نام کی چیز نہیں باقی سب ہو سکتا ہے انٹیگریٹی نہیں اور بولیے اسے لڑیے سکسس و ان دس و ان دار اور بولیے سسٹرز ہی چیتنگ دکھا دے رہے اپنے آپ کو اور بتائیے دل کا سکون کہا ہے تمہارے پاس خود کی نظروں میں تم کون ہو تم تو جانتے ہو نا تم کون ہو چاہے دنیا میں بھلے ہی تم نے پبلیسٹی والوں کو پیسہ دے کے خرید رکھا ہے لیکن تم تو جانتے ہو نا تم کون ہو اور بتائیے روزی میں برکت نہیں ہوتی وہ پیسہ جو ہوتا ہے کیسے ہاتھ میں جاتا ہے سکون نہیں ملتا ہے پیسہ خرچ کے بھی خوشی نہیں ملتی وہ جھوپڑے والا ہو سکتا ہے چھوٹی سی چیز خوش ہو کے کھاتے ہو لوگ لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے اتنی ساری چیزیں ہیں سکون نہیں برکت نہیں بلیس نہیں اور بتائیے اور کیا پرابلم ہے شوٹ رن نہیں شوٹ رن نہیں لانگ رن integrity ہوتی پتہ ہے آپ کو آج کچھ لوگ کا یہ problem ہے کچھ لوگ اپنے lack of integrity integrity نہ ہونے کو چھپانے کے لئے بولتے ہیں سب لوگ چھوڑ ہیں کتنی غلط بات پتے ہیں لوگ بولتے ہیں سب چھوڑ کیا جھوٹ بول لوگ آپ چھوڑی ہے نہیں یہ integrity ہے تمہیں کیوں لگتا ہے سب چھوڑی ہو رہی ہے پتہ آپ جب top level پہ جاتے ہیں na corporate world کے اندر بھی اگر آپ top level پہ دیکھو نا جو time دیں گے نا وہ time کمیٹ دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ time پہ deliver کریں اگر وہ لوگ چیز کریں گے لوگ تو کتنے وقت رہنے والے ہیں فیکس ہی ہے نا کہ integrity ختم نہیں ہوئی وہ ہے ہاں کہیں نہیں بھی ہے جو نہیں ہے وہ چیز wrong ہے وہ چیز مثال مت بناو یہ honest چیز کو مثال بناو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں وہ ایک بار ایک high level meeting کے لئے ان کا وقت تھا پہلے 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 میں سوچا کہ پہلے 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 وہ بل رہے ہیں کہ top level لوگوں سے ملنے گئے تھے وہ بل رہے ہیں کہ وہ سب نے سب سے last ہوا ہاں تو یہ integrity ہے یہ بھی integrity وقت commitment time دی تو time پورا کرنا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے تو یہ چیز ہے یہ چیز ہے جس میں بہت 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 دنیا میں ملتا چلیے اب ہم next question دیکھیں گے determination ہوسکتے determination میں اور کیا کیا ressources ہوسکتے ہیں determination کے اندر ایک چیز ہے positive outlook positively دیکھنا دنیا negatively نہیں دیکھنا آدمی خود اس کے اندر determination کیسا پیدا ہوگا اس کے اندر ایک positive outlook ہونا چاہی اور ایک بہت important چیز جو میں پچھلے سوال سے بھی connect کروں گا کہ وہ اس کے اندر ایک احساس ہو وہ طاقت سے connect کرے جو مالک ہے creator ہے جو پچھلے پوائنٹ سے میں connect کر رہا ہوں کہ وہ اپنے رب سے connect کرے positive outlook کے بعد اس کے اندر وہ determination آنے والی طاقت ہے وہ طاقت سے connect کرے ایک کمزور انسان کیسے strong بن سکتا ہے اس کے اندر وہ طاقت کیسے آسکتی ہے اور وہ کے اندر احساس ہو کہ میرے ساتھ all powerful ہے دنیا کا بنانے والا جو سنتا ہے مجھے جو دیکھتا ہے اور جس کا interference دنیا میں ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس پر depend ہے تو وہ چیز جب ایک انسان میں ہوتی ہے تو تب اس determination کے اندر وہ طاقت آتی ہے جو اس کے creator کے طرف سے ہوتی ہے یہ چیز سمجھنے کے لئے بھی integrity چاہیے اپنے مالک کے ساتھ integrity میں ایک اور چیز میں آپ کو add کروں جو کچھ سوال کا جواب ہے لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ ایک انسان اپنے مالک کے بارے سچاری کو پہچانے اگر وہ اس کے بارے میں سچاری کو نہیں پہچانے جیسے آج بہت سے لوگ بولتے ہیں i don't believe in god تو وہ اپنے mind کو سچ off کرتے ہیں یا مان لو کہ کوئی چیز کو believe کر رہا ہے but he has to come to the correct information and knowledge جو مالک کے بارے ہے اسے مان ایک گاڑی میں گاڑی میں چار گاڑی نہیں شل سکتی تو یہاں صحیح بات کیا ہے یہ پوری یونیورس کے اندر وہ ایک کریٹر ہے ہمارا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اگر بہت سارے ہوتے تو فساد ہو جاتا اگر آسمان اور زمین میں ایک کریٹر کے علاوہ اور ہوتے تو فساد ہو جاتا پورا کیا اور سو confusion ہو جاتا تو کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم اور بیگراؤن سے چھو نہ ہو سب کا creator ہے اور ہم سب کو اسی کی worship کرنی چاہیے یہ ایک integrity ہے مطلب ایک concept بہت بڑا عواص ہے جو اس کے دنیا میں بھی اسے motivate کرے گا اور life after death میں بھی success کا بہت اہم formula تو determination میں getting the strength of determination by connecting with creator اپنے creator کے ساتھ connect کرنا باقی چیزیں میں نے بتائی ہے already any other question last question for this session بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا بہت اچھا سوال پوچھا اگر کسی پتا ہے ایسی بس جی رہے تو وہ گول کیسے set کرے اگر گول نہیں ہے تو گول کیسے بنائیں یہاں پہ یہ چیز integrity سے connect ہوتی ہے اپنے ساتھ self awareness کہ بھئی آپ اپنے آپ کو جانتے ہو میں نہیں جانتا آپ کو آپ تو اپنے آپ کو جانتے ہو آپ کو پتا ہو ایسا کچھ کر سکتے ہو جس سے آپ بھی benefit ہو دنیا کی لوگوں کا بھی benefit ہو جو beneficial ہو جو فائدے منت ہو جو اصل چیز ہو جو صحیح چیز ہو کیا کر سکتے ہو آپ تو یہ بہت ضروری بات ہے تو question یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ goal set کرنے میں ہم اپنی inner abilities کو دیکھ کریں شو شاکر نہ کریں اچھی لگ رہی چیز کسی کو دکھانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے جیسے کشتی سمندر میں گزرتی ہے طوفان سے ایسی کشتیاں جو solid basis پر نہیں ہوتی ہیں ایسی ڈوبی بھی کشتی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ سن سکتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ وہ goal رہنا وہ real ہو جس کے اندر ایک انسان real ہو believe کرے سوچے goal کرے Allah سے اجیدائیت مانگے اور پہنچ جائے جب پہنچ جائے تو پہار کے رکھے پھر وہ goal ہر ہوا کے جھوکے کے ساتھ بدلنا نہیں کہ ابھی میرا goal یہ بدل گیا اب رو ہو گیا تو یہ بہت